سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گتہ مسالہ فوڈ میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی ٹیسٹی پالک مٹن کی ریسیپی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل گتہ مسالہ فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پالک مٹن بنانے کے لیے ہمیں ان سب سمانوں کی ضرورت ہوگی اب سب سے پہلے ہم ایک کوکر میں تیل گرم کریں گے تیل گرم ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم پیاج اور پیاج کو گولڈن براؤن ہونے تک پرائے کریں گے تو جیسا کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج بہت ہی اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم مٹن کے پیسز اور اسے پیاج میں ڈال کے اس طرح سے ملا لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ٹمیٹو ادرگلیسن پیوری ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پیس کر اس کا پیسٹ ہم نے گھر پر ہی بنا لیا تھا تو اب اس میں ڈالیں گے ہم سب ہی مسائلے جیسے نمک، دھنیا پاورڈر، لال مچ پاورڈر اور ہلڈی ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور سب ہی چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے سب ہی چیزوں کو ملانے کے بعد اب ہم کوک کر 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 ڈککن لگائیں گے اور اسے پانس سے سات منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے تو اسے پکتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کوک کر کر ڈککن کھولیں گے اور اسے ایک بار چلائیں گے تو مٹن بھون کے تو اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم پالک پالک کو آپ اس میں پوری طرح سے گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ایسا کرنے کے بعد آپ کو اسے تھوڑی جیدہ دیر پکنے دینا ہوگا اب ہم پالک کو مٹن اور مسائلے میں پوری طرح سے ملا لیں گے اگر آپ کو اسے چلانے میں پریشانی ہو رہی ہو تو آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا سارا پالک ایک ساتھ ڈال کر کچھ سیکنڈ کے لیے اسے تھکن لگا کر پکنے دیں ایسا کرنے سے سارا پالک نیچے بیٹھ جائے گا اور آپ کو اسے چلانے میں آسانی ہوگی تو یہاں پر پالک مسائلے اور مٹن میں مل چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی پانی اس میں ہم اپنے حساب سے ڈالیں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہو تو اب اسے ہم ڈکن لگا کر دس سے بارہ منٹ کے لیے کوک کریں گے تو کچھ دیر پکنے کے بعد اب اس کا ڈکن کھولیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسائلہ پاورڈر اور اسے پالک مٹن میں اچھے سے ملا لیں گے تو لیجی بہت ہی سوادشت پالک مٹن بن کے ہو چکا ہے تیار ابھی سے ہم ایک بول میں سرف کریں گے تو اب آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس ریسپی کو ایک بار خود بنا کر ٹرائے جرور کریے گا تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ریسپی کتنی سوادشت ہے تو جو بھی چینل پر نئے ہیں گیتہ مسائلہ فوڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی مجدار ریسپی کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دنیواد ملتے ہیں